اسلام علیکم میں ہوں لانور پیوند اور آپ دیکھ رہے ہیں ویٹرنری ہاں دوستو آج جو انجیکشن میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں اس کا نام ہے وائٹال تری وائٹال تری کیا ہے اس کے کون سے فوائد ہے آج اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ میربینی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے ایکن کو بھی دبائے تاکہ تمام نئی آنی والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے وقت ضائع کے بغیر اپنے ٹاپک کے طرف آتے ہیں دوستو وائٹال تری انجیکشن سلمور پارما سٹیکل والی اس کو تیار کرتے ہیں سلمور پارما کی ایک بہترین پرادکٹ ہے اس میں جو سانڈ ڈالے گئے ہیں ایک ہے وٹامین اے وٹامین ڈی تری اور وٹامین ای عام الفاظ میں ہم اس کو وٹامین اے ڈی تری کہتے ہیں لیکن اس کی پیچھے بہت سا بڑا جو ہے نمیت ہے کہ وٹامین اے کون سا کام کرتا ہے ڈی تری کون سا کام کرتا ہے اور وٹامین اے کون سا کام کرتا ہے آج اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں وٹامین اے کی وٹامین اے دوستو جسمانی ضرورت کیلئے بہت ہی اہم ہے چاہے انسانوں میں ہو یا جانوروں میں ہو دونوں میں وٹامین اے کا کردار بہت اہم ہے اگر جانور کی جسم میں وٹامین اے کی کمی آ جائے تو اس کو نظر کی کمزوری لگ جاتی ہے رات کو دکھائی نہیں دیتا ہے کم دکھائی دیتا ہے دور کی نظر کمزور ہو جاتی ہے جانوروں کی اور رات کو کم دکھائی دیتا ہے کم روشنی میں کم اس کو دکھائی دیتا ہے تو یہ وٹامین اے کی کمی کی وجوہات ہوتی ہے وٹامین اے کی جو سب سے زیادہ مجدگی ہوتی ہے وہ سبز چاروں میں ہوتی ہے جتنے بھی سبز چارے ہیں لوسن ہے برسیم ہے جتنی بھی سبز چارے ہیں سبز گراس ہیں ان سب میں وٹامین اے بکسرت پایا جاتا ہے اگر آپ اپنے جانوروں کو سبز چارہ ڈال رہے ہیں تو آپ کے جانوروں کو وٹامین اے کی کمی نہیں ہوگی جبکہ انسانوں کو وٹامین اے جگر اور انٹرنیوں میں بنتا ہے جانوروں کو جو وٹامین اے ہے وہ سبز چاروں سے ملتا ہے دوسرا جو اس میں سانٹھ ہے وہ ہے ڈی تری ڈی تری جو اصل سرج کی روشنی میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کے جانور سرج کے روشنی میں کڑے ہیں تو آپ کے جانوروں کو ڈی تری کی کمی نہ ہونے کے برابر ہوگی کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت شیٹ کے اندر رہتے ہیں یا کمروں کے اندر رہتے ہیں ایسے جانوروں کو امیشہ ڈی تری کی کمی ہوتی ہے جب وٹامین ڈی تری کی کمی ہوتی ہے تو جانور کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے ہڈیوں کی نشونما نہیں ہوتی جانور کو ریکٹرز ہو جاتا ہے جیسے چوٹے بچوں میں ریکٹرز کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی ان کے ہڈیاں ٹیڑے ہو جاتے ہیں خاص کار سینے کی ہڈی یا ڈانچہ جو ہے اس کا ٹیڑا ہو جاتا ہے تو سار زندگی وہ جانور ٹیڑا ہی رہتا ہے تو آپ نے جتنے بھی آپ کے جانور ہے ان کو ہمیشہ سرج میں باندھا کرے سرج میں ڈی تری کافی مقدار میں موجود ہے جتنا ان کو سرج کی ضرورت ہے اس کی مطابق اپنے جانوروں کو سرج کی روشنی میں باندھا کرے دوسرا جو یہ ہے کہ اس کے ہڈیاں نرم ہو جاتی ہے اگر ڈی تری کی کمی ہو تو جانور کی ہڈیاں کافی نرم ہو جاتی ہے توڑا سا چوٹ بھی اس سے نہیں پاتے ہیں اگر توڑا بھی ان کو چوٹ لگے یا زور کی چلنگ لگا دے تو ان کے ہڈیاں جو ہے نا کریک ہو جاتی ہے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو ایسے جانوروں کی لئے بھی ڈی تری نیاحت ضروری ہے ان کو ڈی تری ضرور لگانا چاہیے سرج میں پایا جاتا ہے جبکہ مسنوعی طور پر ہم اس کو مچھلی کے جو جگر ہے مچھلی کی جگر کا تیل ہے مچھلی کی جگر کے تیل سے اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر اپنے جانوروں اور انسانوں میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور ڈی تری کی ایک بات یہ ہے کہ اگر جانور کی جسم میں ڈی تری کی کمی ہو جائے تب اس کے کلشیم بھی مینٹین نہیں رہتا ہے کلشیم کی بھی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ ڈی تری کلشیم کو مینٹین رکھتا ہے تو اپنے جانوروں کی ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ کے جانوروں کی جو ڈی تری ہے وہ برابر ہو اگلا جو سانڈ ہے وہ اس میں ہے وٹامین ای وٹامین ای کی جو سب سے زیادہ مقدار ہے وہ گندم اور جوار میں پایا جاتا ہے اور دوسرا یہ ویجیٹیبل آئیل میں بھی بکسرت پایا جاتا ہے اگر آپ کے جانور کو وٹامین ای کی کمی ہو تو ای کی کمی کی وجہ سے جانور میں بانچپن پیدا ہوگا جو خاص کار ہفرز ہوتے ہیں وہ بانچ ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے وٹامین ای کی کمی کی وجہ سے بانچ ہوتے ہیں جو کٹے بچڑے یا بچڑیاں ہوتے ہیں ان کے جنسی آزا جو ہے جیسا کہ بچوں کی نرم جو کٹے بچڑے ہوتے ہیں ان کے جو خصیے ہیں وہ چوٹے رہ جاتے ہیں جبکہ ہفرز کی جو بچدانیاں ہیں وہ بھی چوٹے رہ جاتے ہیں تو وٹامین ای بہت ہی ضروری ہے بچدانی کی گروت کے لیے اور نرم جو بچڑے ہیں ان کی خصیوں کو بڑا کرنے کے لیے ان کے خصیوں کی جو قوت مدافعات ہیں ان کی برا کرنے کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کے جانور کو وٹامین ای پرا پر ملتا رہے دوسرا اگر آپ کے جانور میں وٹامین ایک کی کمی ہے تو ان کی جنسی جو فختگی ہے یعنی آپ کے جانور بڑے ہو جاتے ہیں ہپرزو آپ کی چودہ پندر مہینے کے ہو جاتی ہے لیکن وہ ہیٹ پہ نہیں آتی وہ پراپر جوان نہیں ہوتی وہ بھی وٹامین ایک کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اگر وٹامین ایک کی کمی آپ پورا کریں گے تو آپ کے جو ہپرزو وہ وقت پر ہیٹ مہیں گے یا آپ کے جو بل ہے وہ چودہ پندر مہینے کی سول مہینے کے ہو جاتے لیکن وہ کراس کرانے کے قابل نہیں ہوتی وہ کراس نہیں کر پاتے ہیں ان میں ٹیسٹوران کی کمی ہوتی ہے تو ٹیسٹوران کی کمی کو پورا کرنے کیلئے بھی وٹامین ای نہائیت ہی لازمی ہے یہ آج کی ویڈیو تھی وائٹال کے بارے میں اپنے جانوروں میں وائٹال تری ضرور استعمال کیجئے بہترین ریزلٹ کا حامل انجیکشن ہے مزید بھی اس بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ مجھے وٹس اپ پر پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ہر وقت آپ کی خدمت میں حضر رہوں گا امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نئی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ